فائنلی پاکستانی کی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کپتان تبدیل پلیئرز تبدیل جی ہاں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کا آغاز ہونے والا ہے اور جہاں پہ پاکستانی ٹیم مکمل چینج ہو چکی ہے دیکھئے شاہین کو بڑے جوش و خروش سے کپتان بنایا گیا انفورچنٹلی وہ پانچ میچ بھی نہ نکال سکا پانچ میچوں کے اندر ایسی عبرت ناکش کس ہوئی ہے کہ اب شاہین کپتانی کا نام بھی نہیں لے پا رہا شاید شاہین کو اب کپتانی کا شوق ہی ختم ہو گیا اور اگر شوق ہو بھی تو کرکٹ شائقین یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ بے شک ریزوان کو کپتان بنا دو ہمیں شاہین سے جان چھڑاؤ کیونکہ جس طرح پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوئی یعنی آپ ٹی ٹوئنٹیز کے اندر ہار رہے ہو آپ کی جو سپیشلٹی ہے جس میں آپ سپیشل ہو وہ ٹی ٹوئنٹیز ہے آپ ٹیسٹ میں کبھی بھی اچھے نہیں رہے آپ اوڈی ایز میں کبھی بھی اچھے نہیں رہے آپ ہمیشہ ٹی ٹوئنٹیز کے اندر بہت زیادہ اچھے ہوتے ہو آپ ہمیشہ اچھا پرفارم کرتے ہو بابا رازم کی کپتانی نے آپ کو ایک دفعہ ٹی ٹوئنٹیز میں سمی فائنل تک منچایا ایک دفعہ فائنل تک منچایا اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹوئنٹیز کے اندر کھیلے جانا ہے جہاں اب بہت بڑا کوششن واقع ہے کہ کیا شاہین کی لیڈرشپ میں پاکستانی ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جی سکتی ہے دیکھئے نہیں جی سکتی کوششن سمپل ہے جس طرح شاہین کے گروپ نے یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا یہ رمیز راجہ نے بات کی اور ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جس طرح شاہین کے گروپ نے بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا شاہین اس کا ایک فرنچائز ہے اور ایک میڈیا ہاؤس ہے جو اس کو بیک کر رہا تھا اور ایک لوبی کے ذریعے شاہین کو لیا گیا یہ رمیز راجہ آپ کے سابق پی سی بی چیئرمین ہے وہ کوئی ایمی بات پھینک رہی نہیں ہوں گے وہ سسٹم کے اندر رہ کے آ چکے ہیں اور سارا سسٹم ان کے انڈر کام کر چکے ہیں یعنی عمران خان جب پرائم میریسٹر تھے تو تب رمیز راجہ پی سی بی چیئرمین تھے اور پی سی بی چیئرمین تھے ان کا سارا سسٹم ان کو پتہ ہے ایک ایک چیز کا پتہ ہے سو وہ یہ کیٹیگوری کے لیے کہہ چکے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر کپتان بنانا بھی تھا آپ کو شوک بھی تھا تو آپ کو ریزوان کو بنانا چکے تھا آپ نے پہلی دوبارہ بابر آزم کو ہٹا نہیں نہیں تھا یعنی بابر آزم کو ہٹانا اور شاہین کو لانا بے وکوفی تھی کیونکہ پاکستانی ٹیم پہلے تو اسٹریلیا گئی ہے وہاں پہ اپنی زلالت کرا کے آئی ہے تین زیرو سے ہار گئے ہو ٹھیک ہے کوئی آپ عزت رکھ لیتے ایک آدھا ڈراغ کر لیتے ایک آدھا جی جاتے کوئی عزت رکھ لیتے یعنی چھوٹی سی کوئی آپ پانچوے دن تک میچ لے جاتے چلو اور کچھ نہیں تو ہار جاتے پانچوے دن تک تو لے جاتے آپ نے تو تینوں ٹیس میچے چوتھے دن ختم کروا دی ہیں یعنی کوئی عزت رہ گی آپ کی اور دوسرا آپ ٹی ٹوینٹیز میں آئے ہو آپ نے پہلے میچ میں دو سو پچیس یعنی کرکٹ تاریخ کے اندر ٹی ٹوینٹیز میں پاکستانی ٹیم نے آج تک پاکستانی بولنگ اٹیک نے دو سو پچیس رنز نہیں دیئے یہ پہلی دفعہ ہوئے ٹھیک ہے اور دوسری دفعہ آپ نے پھر دو سو چوبیس بنوا دیا پھر ون نائنٹی سکس بنوا دیا پھر آپ نے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر چیز کروا دیا وہ لکی لی پتنی آپ شاید بڑے نرم دل ہوتے ہیں نیوزیلنڈ والے انہوں نے آپ کو آخری میچ دے دیا یعنی آخری میچ آپ کو گفٹ کیا انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے سوری کین ویلیمسن کو باہر بٹھایا ڈیرل میچل کو باہر بٹھایا ان کے پاس ٹرینڈ بولٹ تھے ہی نہیں یعنی ان کو بھی آلموس باہر بٹھایا انہوں نے باقی اپنے مین جو بولرز تھے ملنے ان کو باہر بٹھایا سو انہوں نے ایک ویسی ٹیم کھلائی جو کہ شاید جیت سکتی بھی نہیں تھی بلکہ جیت بھی جاتی شاید آپ کے سپنرز اچھا کام کر گئے سو اب دیکھنا چاہیے کہ کیا بابر آزم اتنا برا کپتان تھا بابر آزم کی جو وننگ پرسنٹیج ہے وہ اپروکسی میڈلی سکسٹی پرسنٹ ہے ساٹھ پرسنٹ وہ میچز جیتا ہے وہ پاکستان کا ہائیسٹ ونز ریکارڈ کی ہیں اس نے فورٹی ون آلموسٹ اس نے جیتے ہیں سو آپ کو کون سا ایسا کپتان ہے جس نے اتنے جتوائیں ہیں فورٹی ون تو بابر جتوائیں چکے ہیں اور کون سا کپتان ہے کوئی بھی نہیں ہے سو شاہین پہ بہت زیادہ انہوں نے ریلائک کیا تھا شاہین کو بہت زیادہ انہوں نے چمکایا تھا پرموشن کی تھی اس کو بہت زیادہ اٹھایا تھا انفرچنٹلی بڑے زور سے گرہ شاہین نیچے اور اب مشکل اس کے لیے سنبھالنا ہاں آپ کے پاس ایک آپشن ہے ہاں رزوان کی ایک لوگ بار بار کرتے ہیں گیر لبرل نہیں ہے یہ کوئی اسلامی باتیں ہر جگہ کرتا ہے کسی بھی ملک میں جاتا ہے مسجدوں میں نمازے پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہاں پہ نماز اور روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے وہاں پہ یہ خطبہ کرانا شروع کر دیتا ہے وہاں پہ جمعہ پڑھانا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ والی باتیں یہ کی جاتی ہیں آپ اندازہ لگئیے کہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نماز روزہ کرتا ہے اس وجہ سے اس کو کپتان نہیں بنانا یہ تو بالکل غلط چیز ہے اس کا اپنا ایمان ہے اس کا اپنی زندی کی موٹیو ہے اس کا پرپیز ہے وہ اپنی لائف سٹائل اس کا سمپل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے یعنی سمپل سی چیز ہے اگر رزوان کے لائف سٹائل سے آپ کو پرابلم ہے تو آپ اس کو فالو نہ کرو سمپل سی یہی بات ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ ویسے تو سب کو فالو کرنا چاہیے سب مسلمانوں کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی زندگی اسی سی بہتر ہو سکتی ہے کہ آپ سمپل زندگی گزارو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں ہیں وہ آپ فالو کرو سو رزوان وہ فالو کر رہا ہے سو رزوان کو کپتان اگر بنا دیا جائے تو ٹیم میں برکت ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر آزم برا کپتان ہے یا شاہین برا کپتان ہے بابر آزم کو ٹرائے مل چکی ہے بابر آزم کو باہر نکالا گیا ہے اب شاہین کا ایک لوبی ہے شاہین کا ایک گروپ ہے ایک بابر کا گروپ ہے اور اس کی بابر کی ایک ٹیم ہے اب دونوں ٹیمیں آپس میں مخالف کھیل رہی ہیں پاکستان اگر یونائٹیڈ ہو کے کھیلتا نیوزلینڈ کے اندر تو پاکستان کی فل سٹینٹ ٹیم تھی پاکستان کی فل سٹینٹ ٹیم تھی اور یہ آرام سے تین دو سے جیس سکتے تھے اور جیس جاتے کیونکہ اس سیریز کے اندر کین ویلیم سن ان کا نہیں کھیل رہا تھا ٹرینٹ بولڈ نہیں کھیل رہا تھا ڈیرن میچل بھی ایک آدھے میچ نہیں کھیلا سو آپ یہ تین دو سے سیریز جیس سکتے تھے اگر یونائٹیڈ ہو کے کھیلتے اگر آپ متحد ہو کے کھیلتے پھر یہاں پہ کیا ہوا اب بابر آزم کا گروپ شاہین کے خلاف کھیل رہا تھا اور جب پچھلے دو سالوں کے اندر شاہین کے گروپ بابر آزم کے خلاف کھیل رہا تھا سو جب یونائٹیڈ آپ نہیں ہوں گے ٹیم کے اندر بہت زیادہ پرابلمز ہوں گے یا ایک ٹائم پہ یہ بھی کسی نے کوئی کمنٹ کیا تھا ٹویٹ کیا تھا کہ سوچنا بھی منع ہے تو اب کیا ہوا پھر بڑے جلدی دوڑ کے آئیں کپتانی لینے کے لیے سو باتیں تو سمپل ہیں کہ اوپر اوپر سے جو دکھایا جاتا ہے انفوجنرلی ہماری عوام اتنی بھولی بھالی ہے اتنی انوسینٹ ہے کہ ان کو ٹوٹلی کوئی تیس سیکنڈ کی یا پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو چھوٹی سی ایک دکھائی جاتی ہے جس میں شاہین بابر اور چن پلیئرز اور بیٹ کے کیفے کے اندر ہنس رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے دیکھو یار وہ تو بڑے یونائٹڈ ہیں وہ تو ہنس رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں اگر چوبیس گھنٹوں میں سے صرف پندرہ سیکنڈ وہ ہنس رہے ہیں تو اگر باقی جو سیکنڈ ہیں باقی جو گھنٹے ہیں باقی جو منٹس ہیں اس میں اگر وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو وہ کون دکھائے گا آپ نے تو وہ پندرہ سیکنڈ دکھا دیئے جہاں پہ وہ ہنس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں تو ایک دوسری دیکھ رہے ہیں یا پاس بیٹھے ہوئے ہیں پر باقی جو پیریئٹ گزار رہے ہیں یعنی انہوں نے ٹھائی مہینے گزار رہے ہیں اسٹریلیا نیوزیلینڈ کے اندر ان میں سے پندرہ سیکنڈ تو ہنس رہے تھے وہ ہم نے مان لیا چاکہ ان پندرہ سیکنڈ کے اندر شاید یہ انٹینشلی یا جس طرح بھی ہنس رہے ہوں گے ٹھیک ہے ہنس رہے تھے اب باقی جو پیریئٹ اس میں یہ کیسے تھے وہ تو گزی کو نہیں بتا سو پاکستانی عوام کو انتہائی قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں اب میں بولنا نہیں چاہتا بنایا جاتا ہے جان بوجھ کے بنایا جاتا ہے حالانکہ ٹیم کے اندر کوئی یونٹی نہیں ہے ٹیم بالکل بکھر چکی ہے اگر ٹیم نہ بکھری ہوتی تو آپ جو آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے اندر آپ نے میچز کھلیں جی آٹھ ایٹ میچز کھلیں آپ نے ٹھیک ہے ایٹ میچز میں سے صرف آپ ایک جیتے ہو کوئی بھی زمباوے یا نیدرلینڈ یا کوئی چھوٹی بھی ٹیم بھیج دی جائے نا تو وہ بھی آٹھ میں سے دو جیتی جائے گی کم از کم ایک دو ڈرائی کر دے گی سو آپ کی ٹیم تو ان سے بھی کھٹی ہے تین میچز تو ڈرائی بیٹ کر کے آئی جاتا تو آپ کی ٹیم نے کیا کیا آپ کی ٹیم نے سو اب پاکستانی ٹیم میں چینجز بھی ضروری ہیں اب راشر لطیف اگر چیئر میں بن جاتے ہیں پی سی بی کے تو وہ سب سے پہلا جو حکام کر رہے ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے اندر چینجز کر رہے ہیں اور وہ واپس لے کے آ رہے ہیں اماد حسیم اور محمد عامر کو شوئے ملک کو بھی لے کے آ جائیں گے وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو پرانے ہیں یہ تو وہ ہے اوہ بھئی آپ نے نئے پلیئز لے کے گئے وہ کیا کر لیا آپ نے نئے پلیئز کتنے ٹریک کر لیا آپ نے خوشدلشاہ کو کھلایا آصف علی کو کھلایا آزم خان کو کھلایا سوہ مقصود کو کھلایا آپ نے سبزادہ فران کو کھلا لیا اسائم عیوب کو آپ نے دیکھ لیا آپ نے اور کئی نام میں گن سکتے ہو طیب تاہر کو آپ نے کھلایا سلمان علیہاہ کو آپ نے میڈل اٹر میں کھلایا آپ نے اور درجنوں پلیئر کھلایا کون آپ کا چلا بالنگ کے اندر آپ نے اتنے آپ ہمیشہ میں بڑا عجیب و غریب قسم کی فیلنگ آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو بالنگ ہے نا وہ ایسی ہے کہ ہر ٹیم کو دس رنس پہ اٹھ کر دے گی اور بھئی خدارہ ہوش کے ناکھل لیں آپ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جانا ہے آپ ایشیا کپ اپنی بالنگ کی وجہ سے ہارے ہو یہ جو ریسنٹی گزر ہے بابر آزم کی کپتانی میں بابر آزم کا کوئی غصور نہیں تھا آپ کی بالنگ فارغ تھی اس کے علاوہ آپ ورلڈ کپ ہار گئے ہو آپ کی بالنگ کی وجہ سے آ رہے ہو آپ اسٹریلیا خلاف سیریز بالنگ کی وجہ سے آ رہے ہو آپ نیوزیلینڈ کی خلاف سیریز بالنگ کی وجہ سے آ رہے ہو سو آپ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے کہ آپ ایکسپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ آپ کی بالنگ بھیک ہے یہ نہیں ایک بندہ ہوتا ہے نا اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں وہ تو کم از کم اس پہ مجھے یقین ہے کہ وہ امپروف کر جائے گا یا اس کی غلطی صدر جائے گی اور وہ آگے وڑ جائے گا ایک بندہ ایک غلطی کر رہا ہے اس کے بعد مان رہا بھی نہیں ہے یعنی مان رہا بھی نہیں ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ بلکہ مائنس میں جائے گا پیچھے جائے گا آپ کی ٹیم بھی پیچھے جائے گی کیونکہ مان رہی نہیں ہے آپ کی بالنگ گھٹی ہے آپ کی بالنگ نے پہلی دفعہ کرکٹ تاریخ کے اندر ٹی ٹوئنٹیز میں دو دفعہ ایک ہی سیریز کے اندر دو سو سیوپر رنز بنوئے ہیں بلکہ تین دفعہ ایک دفعہ وون نائنٹی سکس بنائے ہیں اس کو بھی اب اپروکسیمیٹلی ٹو ہنڈرڈی کنسیڈر کریں سو سیریز میں پانچ میچز میں سے تین دفعہ دو سو دیں گے تو آپ جیس سکتے ہیں سو آمیر اور عماد کو واپس لے کے آ رہے ہیں راشل لطیف انہوں نے کیٹیگوری کے لیے کہہ چکے ہیں کہ آمیر اور عماد وسیم کے علاوہ پاکسانی ٹیم ادھوری ہے اور ایکسپیرینس کی کمی ہے ہمارے بالنرز کے اندر ٹیلنٹ ہے پر یہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکھارنے میں کئی سال لگ جانے اور آپ کا ٹی ٹونڈی ورل کا بیج میں وڑ جائے گا سو اگر آتے ہیں راشل لطیف آتے ہیں یا مہین خان آتے ہیں تو ان پلیٹس کو وہ واپس لے کے ہیں کہ شوہ ملک آمیر اور کین کو واپس آنا چاہیے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے